بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف ٹائم لگے گا اور وہی ذائقہ اور وہی لست اور وہی رنگت کے ساتھ آپ بہت ہی لذیذ اور مزیدار حلیم کھا سکیں گے تو چلے مزید دیر نہیں کرتے تو آج کی اپنی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس حلیم کو تیار کرنے کے لیے یہاں پر میں نے چار اکسام کی مختلف دالے استعمال کی ہیں چاول کا استعمال کیا ہے اور گندم کے دلیے کا استعمال کیا ہے اور ان تمام چیزوں کو ہمیں کیا کرنا ہے اوور نائٹ سوکڈ کرنا ہے تاکہ جب ہم اس کو پکائیں تو یہ دالے مکمل طور پر نرم ہو چکی ہوں اور گلنے میں بہت زیادہ ٹائم نہ لیں ساری رات رکھنے کے بعد اب ان دالوں کو دوبارہ سے تازہ پانی سے میں نے دو لیا ہے اور اب ان کو گلنے کے لیے رکھ دوں گی یہاں پر میں نے تقریباً دو سے ڈائی لیٹر کے قریب پانی ڈال کر ان دالوں کو گلنے کے لیے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر رکھ دیا تھا میڈیم ٹو ہائی فلیم پر رکھنے کے مقصد یہ ہے کہ نہ تو ہماری دالے نیچے سے لگیں گی اور دالے اچھے طریقے سے ہماری گل بھی جائیں گی یہاں پر میں نے ٹو ٹی سپون کے قریب نمک ڈالا ہے تاکہ ہماری جو دالے ہیں وہ اچھی طرح سے گل بھی جائیں اور جو نمک کا ٹیسٹ ہے وہ بھی ہماری دالوں کے اندر آ جائے اور دالے بلکل رکھی پیکی نہ لگے آپ آتے ہیں اپنی ہلیم کے مسالے کی طرف کہ ہمیں اس کو کس طریقے سے تیار کرنا ہے یہاں پر میں نے ایک کھانے کا چمچ کالا زیرہ لیا ہے بادیان کا پول ہمیں صرف آدھا ہی چاہیے کالی میرچ ایک کھانے کا چمچ تھوڑی سی جائفل اور تھوڑی سی جاویتری ایک سٹک دارچینی اور دو سے تین سبز الائچی ان کو اچھی طریقے سے ہمیں گرائنڈ کر کے پوڈر بنا لینا ہے اور اس کو تھوڑے سے پانی میں ڈال کر اچھے طریقے سے ہمیں کیا کرنا ہے اس کو مکس کرنا ہے مکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہم اگر اس کو حلیم کے اندر ڈالیں گے تو یہ اچھی طریقے سے اس کے اندر مکس ہو جائے کیونکہ اگر ڈائریکٹ ہم لوگ پوڈر ڈالیں گے تو اس کے گھٹلیاں بن جائیں گی آپ جو ہماری دالے گل چکی ہیں اس کے اندر میں نے دو سے تین ٹیبل سپون جو کا دلیا ڈالا ہے اس کو بھگونے کی ضرورت نہیں ہے یہ ویسے ہی اس کے ساتھ گل جائے گا آپ ایک گھٹنے سے اچھے طریقے سے میں نے دالوں کو گھٹ لیا ہے آپ دیکھیں ویورڈز کتنی اچھے طریقے سے دالے ہماری مکس ہو چکی ہیں اور جو ہم نے مسالہ تیار کیا ہوا تھا جو مکسٹر اس کا وہ میں نے ان دالوں کے اندر ایڈ کر دیا ہے مسالہ کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں اور جو چولا ہے اس کو میڈیم ٹو لو فلیم کر دیں اب آتے ہیں اس کا کورما تیار کرنے کی طرف میں نے وہ گی یوز کیا ہوا ہے جس کے اندر میں نے پیاس کو گولڈن فرائی کیا ہوا تھا اور یہ گی میرے پاس آدھا کپ کی قریب ہے اس کے اندر میں نے ایک کھانے کا چمچ ادرک اور لسن کا پیسٹ ڈالا ہے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھوننا ہے ہمیں صرف اس کو بھوننا ہے جلانا نہیں ہے اس کے بعد میں نے ہڈی سمیت ایک کلو چکل لیا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے اس کے اندر ہی گلانا ہے ایک چائے کا چمچ نمک ایک چائے کا چمچ ہلدی اور ایک چائے کا چمچ میں نے سرخ میں ڈالی ہے اور ایک کپ میں نے اس کے اندر جو فرائی کی ہوئی پیاز ہے وہ ڈالی ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کو بھوننا ہے بھوننے کے بعد یہ جو میرا چکن تھا وہ گال نہیں رہا تھا تو میں نے اس کے اندر ایک سے ڈیڑھ کپ پانی ڈالا ہے اگر آپ کا ویسے گال جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ اس کے اندر پانی ایڈ کر سکتے ہیں پانی ایڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چکن اچھے طریقے سے گال جائے دیکھے ویورز ہمارا کورما اچھے طریقے سے ریڈی ہو چکا ہے میں نے یہاں پر جو ہڈیاں ہیں ان کو بوٹی سے علیدہ کر دیا ہے اور گوٹنے سے انس کے ریشے علیدہ کر رہی ہوں گوٹنے سے ہی ہمیں اس کے گوشت کو ریشہ ریشہ کرنا ہے ہمیں اس کے لیے ہینڈ بیٹن استعمال نہیں کرنا اب جو ہمارا وہ چکن ہے اس کو کیا کیا دالوں کے اندر ڈال دیا ہے اور اس کو تقریبا 15 سے 20 منٹ کے لیے ان کو پکانا ہے دیکھے ویورز کتنی مسے کی ہماری جو حلیم ہے وہ پک کر تیار ہو چکی ہے اور ہمیں صرف اور صرف اس کو پکانے میں آدھے گھنٹہ سے 45 منٹ کا ٹائم لگا ہے اب آ جاتے ہیں اس کا تڑکہ تیار کرنے کی طرف میں نے یہاں پر 2 سے 3 ٹیبل سپون گی لیا ہے لمبی لمبی کٹی ہی ادرک کا تڑکہ لگانا ہے ادرک ڈالنے کے بعد ہمیں اس کو تھوڑی دیر کے لیے صرف گولڈن براؤن کرنا ہے اور اس کے بعد اس کا تڑکہ لگا دیں گے دیکھے ویورز کتنی مسے کی وہی آپ کو اس کا کلر نظر آ رہا ہوگا اور یہ کھانے میں اس کا ذائقہ بھی آپ کو ویسے ہی فیل ہوگا کہ جیسے ہم لوگوں نے اس کو پکانے میں تقریبا 4 سے 5 گھنٹے جیسے ہم لوگ پکاتے ہیں حلیم تو ویسے آپ کو وہ فیل اور وہی ذائقہ آئے گا دیکھے ویورز کتنی مسے کی ہماری جو یہ حلیم ہے وہ پکٹ تیار ہو چکی ہے آپ چاہے تو اس کو نان کے ساتھ کھائیں چاہے تو آپ اس کو چاول کے ساتھ سرف کریں اور چاہے تو آپ اس کو ویسے ہی چمچ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں حلیم کو کھا کر آپ کے دل اور زبان سے فوراں نکلے گا یمی یمی کوکا کمی موسیقی